اسلام علیکم ناظرین میرے نام چندروتی ہے تمہارا نام کیا ہے مہدین میں یہی نام آیا میں نے کہہ دیا میرے نام کلاش ماثر ہے اس نے گاڑی کو بارش کی بوچھار میں ایک چھوٹی سڑک کی طرح موڑتے ہوئے کہا بڑا شب نام ہے میرے سورکباشی پتی کے بھائی کا بھی یہی نام تھا وہ فوج میں تھا سن پیسنٹ کی جنگ میں لہور کے محاصل پر سورکباش ہو گیا تھا میں نے انگریزی میں کہا مجھے بہت افسوس ہوا اس نے بائیں ہاتھ شرن سے ہٹا کر میرے ہاتھ پر رکھ کر آہستہ سے دبایا اور کہا بھگوان کی لیلہ بڑی نیاد ہے مادر جی کوئی جنم لیتا ہے کوئی جنم ہار جاتا ہے اور پھر نیا جنم لیتا ہے تم آواغون کو تو ضرور مانتے ہوگے میں نے کہا کیوں نہیں آواغون تو ہمارے دھنم کا حصہ ہے یہ میں بتاتے چلوں کہ آواغون کا مطلب ایک جنم کے بعد دوسرا جنم لینا ہے گرتی بارش میں گاڑی ایک کوٹھی میں داخل ہوئی اور اس کے پوچھ میں جا کر کھڑی ہو گئی چندرہ وطی نے کوٹھی میں داخل ہوتے ہی ہورن دے دیا تھا ایک دھیڑ عمر اڑت برامدے میں آ کر کھڑی ہوئی تھی مادر جی یہ میرا چھوٹا سا آنند بھون ہے یہاں ہاؤس آف پلئر ہے یعنی ہاؤس آف پلئر اور وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آئی میں بھی گاڑی سے باہر آ گیا کوٹھی سو سال پرانی انگریزوں کے دمانے کی لگتی تھی ہم ایک بڑے کمرے میں آ گئے یہاں وکٹورین دور کے پرانے سوفے رکھے تھے اونچے شیڑوں والی لکڑی کے دو ٹیبل لیم پرانی طرز کے کارنس کے دونوں جانب کھڑے تھے کارنس کے اوپر دیوار پر ایک بڑے چوکتے والی رنگین پینٹنگ لگی تھی جس میں ایک بالکل اوریاں اور اطلاعب میں سے نہا کر اپنے جسم کو سمیٹھتے ہوئے باہر نکل رہی تھی دروازوں پر لمبے لمبے میل خورے رنگ کے پردے لٹک رہے تھے کارنس کے اوپر کریشن جی کی ایک تانبے کی مورتی کے آگے لوبان سو لگ رہا تھا کمرے کی فضاء میں لوبان کی مو پھیلی ہوئی تھی جنرہ وطین ساڑی کا پلو اپنے پیٹ کے اوپر کرتے ہوئے عورت سے کہا رامی جندی سے چائے تیار کر دو بڑی سردی ہے بارش تو رکھنے کا نام نہیں لے رہی جنرہ وطین نے میرے صرف مسکرا کر دیکھا اور کہا ماتھزی آؤ ساتھ والے کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں یہاں سردی ہے رامی نے آتیج دان میں آگ بھی جنہی جلائے ساتھ والا کمرہ چھوٹا تھا اس میں صرف ایک سوفا اور بڑا بیڈ لگا تھا یہاں بھی دیوار پر نیم اوریاں ورثوں کے تصویریں خجی ہوئی تھی جندرہ وطین نے بجلی کا ہٹ جلا کر میرے آگے کر دیا کمرے میں کوئی روشن دان نہیں تھا صرف ایک کھڑکی تھی جو بند تھی اس پر پردہ گرا ہوا تھا کھڑکی میں بارش کی آواز آ رہی تھی پیٹھ کے دائنی جانب لوہے کی ایک علماری کھڑی تھی جندرہ وطین اٹھ کر علماری کی طرف گئی کہنے لگی اتنی سردی میں صرف چائے ہمارے جسم کو گرم نہیں کر سکتی میرا خیال ہے تھوڑی تھوڑی برانڈے بھی پینی چاہیے مجھے اس عورت کی تمام حرکات پر کوئی تاجب اور حیرانی نہیں ہو رہی تھی اس لیے کہ میں سمجھ گیا تھا یہ کس طائب کی عورت ہے اور وہ مجھے وہاں اتنی تیز بارش اور سردی میں کیوں لائی ہے میرے لئے مشکل صرف اتنی تھی کہ جس مقصد کے لیے وہ مجھے لے کر آئی تھی وہ میرا مقصد نہیں تھا وہ اس کا اپنا مقصد تھا اور میں سلسلے میں اس کی کوئی مرد نہیں کر سکتا تھا میں بارش سے بچنے کے لیے وہاں آ گیا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ درہ بارش رکھے تو میں وہاں سے نوزو گیارہ ہو جاؤں آدمی کسی بڑے مقصد کے لیے جد و جہد کر رہا ہو تو اس سے اس مقصد کی خاصی قربانیاں دینا پڑتی ہیں خاص طور پر عورت اور شراب کی قربانی کیونکہ عورت اور شراب دو ایسی چیتیں ہیں تو آدمی کو اس کے عدیم مقصد حیات سے صرف دور ہی نہیں لے جاتی بلکہ اسے دشمن کے ملک میں بے موت مار بھی دیتی ہیں اس لئے میرے استاد نے جس نے مجھے کمانڈو ٹریننگ دی تھی ایک نصیحت خاص طور پر کی تھی کہ لنگوٹے کے پکے رہنا اپنے لنگوٹے کو کسی حالت میں بھی نہ ڈھیلا ہونے دینا نہیں تو مجھ سے لکوالو مارے جاؤ گے میرے اپنے استاد اپنے کمانڈو اسٹرکٹر کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کیا تھا اور ان دونوں چیزوں کو درگی بات میں کبھی نہیں لیا تھا اس وقت بھی پوری طرح اپنے ہوش آواز میں تھا اور مجھ پر اس مرد مار ٹائپ اور عورت کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا جبکہ یہ ایسی باتیں تھی کہ جن کو سن کر بڑے سے بڑا پہلوان بھی ایک بار تو اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے دوسرے میرے یہ ہمیشہ سے عقیدہ رہا ہے کہ آدمی کے سامنے اگر کوئی اہم مشن نہ بھی ہو تب بھی آدمی کو خدا سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ وہ اسے گناہوں سے اپنی پناہ میں رکھے چندروتی علماری میں سے برینڈی کی بوتل نکال کر لے آئی میں نے بوتل کا لیبل دیکھا تو یہ ولایتی برینڈی تھی لوگوں میں عام طور پر یہ خیال پر آیا جاتا ہے کہ ان برینڈی نقصان دے نہیں ہوتی اور سردیوں کے موسم میں رات کی تھوڑی سی برینڈی گرم پانی میں یا دوس میں ڈال کر پی لینی چاہیے اس میں کوئی حج نہیں یہ بڑا غلط اور خطرناک خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پہاڑوں پر اتنی سردی نہیں پڑتی جتنی ان ملکوں میں پڑتی ہے جہاں لوگ تھوڑی سی برینڈی پی لیتے ہیں یہ خیال بالکل غلط ہے کہ برینڈی شراب نہیں ہے بلکہ برینڈی زیادہ تیز شراب ہوتی ہے اس کو ایک بار پینے سے اس بات کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان اسے بار بار پینہ شروع کر دے گا اور پھر اسے اس کی عدد پڑ جائے گی سیانوں کی باتیں بلکل ٹھیک ہوا کرتی ہیں پنجاب میں سیانوں کی ایک کاہوت بڑی مشہور ہے کہ جس پیٹن جانا نہیں ہوتا راستہ کیوں پوچھ یہ یعنی جس گاؤں نہیں جانا پھر اس کا راستہ کسی سے کیوں پوچھا جائے میں آپ کو اپنے تجربے کی بھی نہ پڑھ سیرے کی گانٹ کی طرح ایک بات بتائے دیتا ہوں کہ شراب اور واہیات کے سمکی عورت کے کبھی قریب بھی نہ جانا بس میں اپنی داستان آگے بیان کرتا ہوں چندرہ وطی نے دو بڑے نازک اور خوبصت بلور کے گلاس بھی نکال کر سامنے رکھ لئے تھے اتنے دروازے کے باہر سے رامی کی آواز آئی بیوی جی چائے تیار ہے چندرہ وطی نے میرے طرف شراب سے مسکر آ کر دیکھتے ہوئے بلند آواز میں رامی نوکرانی سے کہا اب چائے کی ضرورت نہیں ہے رامی چائے تم پی لینا وہ میرے گلاس میں برانڈی ڈالنے لگی تو میں نے گلاس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا چندرہ وطی جی آئیم سوری مجھے میرے ڈاکٹر نے ان چیزوں سے سکتی سمنا کیا ہوا ہے چندرہ وطی حیران ہو کر میرے طرف دیکھنے لگی ماثر جی آپ جوان ہیں صحت مند ہیں اور پھر یہ تو برانڈی ہے میں نے کہا اصل بات یہ ہے چندرہ وطی جی دو باہاں پہلے میں مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا یہ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا ایک ماہ تک آئی سی ایو میں پڑا رہا داکٹر نے مجھے خبردار کر رکھا ہے کہ اگر میں نے شراب کا اکترہ بھی حلق میں ڈالا تو میری موت واقع ہو جائے گی چندرہ وطی نے مایوسی کے ساتھ ہر ہلایا اور اپنے گلاف میں برانڈی ڈالتے ہوئے بولی ماہ تک جی میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر نے آپ کو دنیا کے سرک دنیا کی جندت میں جانے سے منع کر رکھا ہے خیر کوئی بات نہیں اس موسم میں میں تو ضرور پیوں گی میں نے مسکراتے ہوئے کہا آپ ضرور پیئے میڈم آپ کے پینے سے مجھے خوشی ہوگی اسے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چہرہ میرے چہرے قریب لاتے ہوئے کہا پلیز ماہ تک جی مجھے چند دکہ کہہ کر پکارو میڈم نہ کہو میں ڈر گیا یہ سوچ کر ڈر گیا کہ ابھی اس میں شراب کے ایک گھونٹ بھی نہیں پی اور اس کا یہ حال ہے جب اس کے جسم میں شراب کے دو تین گلاس چلے گئے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا اور یہ میرا کیا حشر کرے گی لیکن میں اپنی طرف سے مطمئن تھا کیونکہ جب آدمی کی نیت نیک ہو اور وہ اس بات کا تحیہ کر کے بیٹھا ہو کہ میں نے گناہ نہیں کرنا تو پھر خدا بھی اس کی حفاظت کرتا ہے اور جس کی حفاظت قدیمہ خدا نے لے لیا ہو اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا وہ ہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا رینڈی کے دو بائک پینے کے بعد چندرہ وطین نے اُلٹ پلٹ حرکتیں شروع کر دی میں دوران ڈھال بن کر بیٹھا ترگی بات جنسی کی تلواروں کے بعد ڈھال پر روکتا رہا میں اٹھ کر کھڑکی کے بعد کیا میں اسے کھول کر دیکھا باہر بائر ابھی تک ہو رہی تھی چندرہ وطین نے کھانا مگوا لیا ہم نے کھانا کھایا کھانے کے دوران بھی وہ اٹھ اٹھ کر میرے پاس آتی رہی اور اپنے ہاتھ سے مجھے روٹی کے ساتھ آلو کی باجی لگا کر کھلانے کی کوشش کرتی رہی کھانے کے بعد میں نے رامی سے کہا کہ کافی بنا کر لائے وہ بلیک کافی بنا کر لے آئے میں نے خود بھی پیئے اور چندرہ وطین کو بھی بلیک کافی کے دو کپ پلا دیئے کافی نے اس کے نشے کو کافی اتار دیا تھا اس کے بعد اس عورت نے پھر پینی شروع کر دی اب جو اس نے برینڈی کے مدید دو گلاس پیئے تو اس کی حلت کے ایر ہونے لگی میں نے اسے سوفے سے اٹھا کر زبدستی پلنگ پر لٹا دیا رامی نے بھی میری مدد کی تھوڑی دیر بعد چندرہ وطین پلنگ پر بے سودھ ہو کر گر پڑی تھی میں نے کھڑکی کھول کا باہر دیکھا باری شروع گئی تھی جنہوں نے رامی سے کہا بی بی میں جاتا ہوں یہ کہہ کر میں بیڈ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم اور وہاں سے کوٹھی کے برامدے میں آ گیا باری شروع گئی تھی مگر کوٹھی کے لان میں پانی کھڑا تھا میں ایک طرف کیاری کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا باہر سڑک پر آ گیا بہت بات ہوئی تھی جگہ جگہ پانی کھڑا تھا ایک خالی تانگہ گزرا میں اس میں بیٹھ گیا اسے پچاس روپے دے کر کہا مجھے امپیریل ہوتل چھوڑ آؤ ہوتل میں آ کر خدا کا شکر ادا کیا ہوتل میں اکنور کی چھاؤنے کی تباہی کا دیکھر ہر شخص کے ہونٹوں پر تھا میں کمرے کی چابی لینے کاؤنٹر پر گیا تو کلک ٹیلی فون پر کسی تک کہہ رہا تھا مہاراج بڑی تباہی ہوئی ہے سرکار کچھ نہیں بتا رہی کہتے ہیں دو جنرل بھی مارے گئے ہیں مجھے دیکھ کر کلک نے سامنے والے خانے سے چابی نکال کر مجھے دی اور دوبارہ فون پر باتیں کرنے لگا میں کمرے میں جانے کے وجہے لفٹ کی طرف بڑھا لفٹ کے باہر دو ملٹری پولیس کے جوانوں کو دیکھ کر میرا ماتا ٹھنکا میرے ساتھ وہ بھی لفٹ میں سوار ہو کر گئے میں نے یوں ہی کہہ دیا مہاراج سنا ہے جمعوں میں سارے کشمیروگر وادی پکڑ لیے گئے ہیں ملٹری پولیس کے جوانوں نے میری طرف گھور کر دیکھا اور کوئی جواب نہ دیا تیسری مندل پر لفٹ رکی تو وہ باہر نکل گئے میں چوتھی مندل پر لفٹ سے باہر آ کر اپنے کمرے میں چلا گیا میں شام کی فرائٹ کے ذریعہ امری سر سے ممبئی نکل جانا چاہتا تھا میں نے فون پر معلوم کیا صرف ایک فرائٹ رات کے دس بجے ممبئی جا رہی تھی اس میں کوئی سیٹ خالی نہیں تھی ڈیلی صبح نو بچ کر چالیس مند پر فرینٹر میل ممبئی روانہ ہوتی تھی میں نے سوچا فرینٹر میل ہی پکڑ لینے چاہیے اصل میں میں امری سر سے نکل جانا چاہتا تھا یہاں کی فیضہ میں مجھے خطرے کی بھوم محسوس ہونے لگی تھی اکنو اور فوجی چھاؤنی کی تباہی کی وجہ سے امری سر شہر کی فیضہ میں بھی خوف و احراز پیار جاتا تھا خوفیہ پولیس کے آدمی تو جگہ جگہ موجود ہی تھے مگر میں نے دیکھا تھا کہ ملٹری پولیس کی جیبیں بھی شہر میں گشت لگا رہی تھی اور اب انڈین ملٹری پولیس کے دو جوان ہوتل میں بھی پہنچ گئے تھے مجھے ایسا لگا جیسے لوگ میری تلاش میں وہاں آئے ہوں میں کمرے میں زیادہ دینات ہے سکا دس منٹ بعد جیکٹ اور اونی ٹوپی پہن کر گلے میں مفرد ڈالا اور ہوتل کی لابی میں سے گدرتا ہوا ہوتل کے دوسرے گیٹ کے قریب پہنچا وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا ایک جانے سڑک کے پاس درک کے پیچھے ایک جانے پہچانی شکل والا آدمی کھڑا تھا وہ اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا میں نے اسے فوراں پہچان لیا یہ اپنا عمرسطر والا کشمیری مجاہد تھا جو عمرسطر کے علاقے میں بھیس بدل کر رہ رہا تھا اس نے اشارے سے مجھے سڑک کے شمالی کونے کی طرف بلایا اور خود اس طرف چلنے لگا میں بھی تھوڑے فاصلہ رکھ کے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا یہ شروع رات کا وقت تھا صبح کی موسرہ دھار بارش کی وجہ سے سردی میں ادافہ ہو گیا تھا سرک پر بہت کم لوگ پیدل چلتے نظر آ رہے تھے درختوں کے نیچے ہلکی ہلکی دھن پہلی ہوئی تھی اپنا مجاہد اس دھن میں غائب ہو گیا جب میں اس دھن میں پہنچا تو کشمیری مجاہد یعنی اپنے جیسوس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا میرے گھر تم نے دیکھا ہوا ہے نا ہاں کیوں یہ وہاں چل کر بتاؤں گا میرے گھر پہنچو اس بات کا دھیان رکھنا کہ کوئی تمہارا پیچھا نہ کر رہا ہو اگر کوئی پیچھا کر رہا ہو تو میرے گھر بلکل نہ آنا آگے خالصہ کالیج والے انگریزی سینما ہاؤس کی طرف نکل جانا میرے جانے کے پانچ منٹ بعد یہاں سے چلنا میں نے کہا بے فکر رہو وہ چلا گیا میں پانچ منٹ تک وہیں درختوں میں دردرد تہلتا رہا اس کے بعد کشمیری مجاہد کے مکان کی طرف چلنے لگا جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے کسی مجاہد کے اصلی ٹکانے کا پتہ وغیرہ نہیں بتایا اس مجاہد کے بارے میں بھی میں نہیں بتاؤں گا کہ اس کا مکان عمرسش شہر کے کس محلے میں تھا میں اس مکان میں دو تین بار جا چکا تھا کیونکہ وہاں ریڈیو ٹرانس میٹر سیٹ تھا جہاں تھا میں پیچھے اہم معلومات یا کوئی پیغام بھیج سکتا تھا احتیاط کے طور پر میں نے سڑک پر آ کر رکشہ لے لیا اور کشمیری مجاہد کے محلے سے کچھ فاطلے پر رکشہ چھوڑ دیا یہ علاقہ کوئی موڈرن عبادی والا علاقہ نہیں تھا اس لئے وہاں زیادہ روشنیاں نہیں تھے کچھ دکانے بند تھی پانچ سیگرٹ کی ایک دکان کھلی تھی میں خاموشی سے پانچ سیگرٹ کی کھوکا نمہ دکان بھی قریب سے ہو کر کدر گیا ایک آدمی دکان کے باہر کرسی پر کمبل اوڑے بیٹھا سیگرٹ پی رہا تھا اس نے میری طرف دیکھا میں نے کوئی خیال نہ کیا اور آگے جا کر اس گلی میں مڑ گیا جہاں کشمیری مجاہد کا مکان تھا کشمیری مجاہد مکان پر پہلے پہنچ چکا تھا اس نے کیتلی میں چائے بنا رکھی تھی میرے آنے پر اس نے پیالیوں میں چائے اڑیلتے ہوئے پوچھا کوئی پیچھے تو نہیں لگا ہوا تھا میں نے کہا بلکل نہیں اتنی سخت حردی میں کون پیچھے آتا ہے کشمیری مجاہد نے کیتلی رکھتے ہوئے کہا ایسا گومان کبھی نہ کرنا تم یہاں کی کوفیہ پولیس سے شاید پوری طرح باقیب نہیں ہو تم یہ سمجھ لو کہ اگر آنڈی تو پان بھی چل رہا ہوگا تو جس آدمی نے تمہارا پیچھا کرنا ہوگا وہ تمہارے پیچھے ضرور لگا ہوگا میں نے محصر آ کر کہا کہ میں ودا کر رہا تھا میں پوری تسلی کر کے آیا ہوں بس پھر ٹھیک ہے لو چائے پیو میں نے پوچھا تم نے مجھے خاص کام کے لیے بلایا ہے کیا کشمیری مجاہد نے کہا تم نے اکنور کی چھاؤنی کو تباہ کر کے جو کام کر دکھایا ہے اس نے مقبودہ کشمیری میں انڈین آدمی کو ہلا کر رکھ دیا ہے اب تمہیں پہلے سے زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا اس سارے علاقے میں سیول پولیس کے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس نے بھی تمہاری گرفتاری کے لیے جال پھیلا دیا ہوا ہے میں نے اس مسکراتے ہوئے کہا مجھ پر یہاں کسی کو شک نہیں پڑ سکتا اور میرے پاس انڈین ڈیفرنس انٹیلیجنس کا خاص نمبر موجود ہے جو مجھے معصوم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کشمیری مجاہد نے ایک ایک لفت پر دور دیتے ہوئے کہا اس وقت صورتحال ایسی خوف و ایراز کی بن گئی ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کی انٹیلیجنس کسی پر ہاتھ ڈال سکتی ہے ہو سکتا ہے تمہارا یہ خوفی ابن نمبر بھی تمہارا ساتھ نہ دے سکے پھر یہ بتاؤ تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو یہاں سے نکل کیوں نہیں جاتے میں نے اسے بتایا کہ صبح فرنٹر میل سے ممبئی روانہ ہو رہا ہوں یہ جملہ میں نے بھی ادا کیا ہی تھا کہ دروازے پر کسی نے آہستہ سے دکھ سکتی کشمیری مجاہد نے میتب دیکھا اور پوچھا کون ہے ہم نے دروازے کوندر سے کنڈی لگا دی تھی اس کے ساتھ ہی بھائے سے دو شاید آدمیوں نے اتنی زور سے دھکا دے دیا کہ دروازے کی کنڈی اکھڑ گئے اور دروازہ کھل گیا چار آدمی خبردار اپنی جگہ سے نہ ہلنا کا نعرہ لگاتے ہوئے اندر گھوسے اور انہوں نے ہمیں کابو میں کر لیا ان میں سے تین آدمی پولیس افسر کی وردیوں میں تھے ان کے ہاتھوں میں ریوالورد تھے ایک آدمی سیویلین کپڑوں میں تھا اس کے ہاتھ پر پسٹول تھا وہ دروازے میں ایک طرف ہو کر الٹ کھڑا ہو گیا تھا میں نے بڑے روپ سے پوچھا کیا بات ہے تم دروازہ توڑ کر اندر کیوں آئے ہو ان میں سے جو تھانے دار کی وردی میں تھا اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور غدنداک لہجے میں کہا ابھی پتا چل جائے گا چلو اے مکان کے تلاشی لو میں نے کہا تمہیں پتا نہیں کہ تم کس آدمی پر ہاتھ ڈال رہے ہو میرا نام دھرم چند ہے میں سینٹرڈ ڈیفنس انٹیلیجنس کا آفیسر رون سپیشل ڈیوٹی ہوں یہ میرا نمبر ہے اور میں نے کاغذ پر خاص تلسماتی نمبر تی ایل ٹھوڈ ورون لکھ کر دیا تھانے دار نے اسے گوڑ سے پڑھا اور کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑ کر پھیکتے ہوئے کہنے لگا تمہاری جگہ اگر بھارت کا پردھان منتری بھی ہوتا تو ہم اسے بھی ضرور پڑھتار کر لیتے اس پر کشمیری مجاہد نے کہا کہ میں آزاد بھارتی شہری ہوں تم لوگوں کو اس طرح درواز توڑ کر میرے گھر میں گسانے کا کوئی حق نہیں تھانے دار بولا ضرور صبر کرو ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا اتنے میں کانسٹیبل کوٹری سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا ریڈیو ٹرانس میٹر تھا پھر یہ وائلس سیٹ کوٹری میں ملا ہے تھانے دار نے وائلس سیٹ اپنے قبضے میں کر لی اور بولا ان کو ہتھکڑیاں ڈال کر تھانے لے چلو چلو اوئے تھانے دار نے ہم دونوں کو گالی دی اس وقت مجھے اور کشمیری مجاہد کے ہاتھوں کو پیچھے کر کے ہتھکڑیاں لگا دی گئی تھی اب وہاں کچھ ادھر پیش کرنے کی گنجائش نہیں تھی میرا خفیت لسماتی نمبر بھی وہاں کام نہیں آیا تھا اکنور کی چھاؤنی کی تباہی کے بعد پولیس کو لا محدود اختیارات مل چکے تھے میں نے سوچا کہ تھانے جا کر ممبئی بار تھاکرے کو فون کروں گا کہ مجھے خام کا پھسا لیا گیا ہے لیکن سوال یہ تھا کہ میں کشمیری جاسوس کے پاس کیا کرنے آیا تھا اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور یہی سوال میرے سارے خفی ارادوں کو فاش کرنے کے لئے کافی تھا ہمیں اپنے گھیرے میں لے کر امریسر پولیس کے سپاہی سرد رات کے اندھیرے میں گلی سے نکل کر سڑک پر لے آئے وہاں پولیس کی گاڑی کھڑی تھی پولیس کی گاڑی میں پہلے سے تین کانسٹیبل موجود تھے ہمیں آتا دیکھ کر وہ گاڑی سے باہر نکل آئے ان کے ہاتھوں میں ریفلے تھی مجھے اور کشمیری مجاہد کو گاڑی میں دھکے دے کر بٹھا دیا گیا سات کانسٹیبل اور دوسرے پولیس آفیسر بیٹھ گئے اور پولیس کی بین امرسر کے کسی تھانے کی طرف چل پڑی میں نے ایک بار پھر ان لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے میں شیف سینہ کا کارکن ہوں اور بالٹھاکرے جی کا خاص آدمی ہوں مجھے گرفتار کر کے آپ کو پشتانا پڑے گا ایک تھانے دار نے مجھ سے سخت لہجے میں پوچھا تم رات کے وقت اس کشمیری اگر وادی کے پاس کیا کرنے آئے تھے یہ تو پاکستان کا جیسوس ہے اس کے مکان سے ریڈیو ٹرانسٹمیٹر بھی برامد ہو گیا ہے اور ہمارے پاس اس کے پاکستان کے لئے جیسوسی کرنے کے دوسرے ثبوت بھی موجود ہیں میں نے کہا بالٹھاکرے جی کی طرف سے دیئے گئے ایک خوکیہ مشن پر میں یہاں آیا ہوں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ٹیلیپون پر تھاکرے جی سے آپ خود بات کر کے معلوم کر سکتے ہیں ایک تھانے دار نے تنس کرتے ہوئے کہا تھاکرے جی کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کس آدمی کو کس مشن پر یہاں بھیجا تھا ہمیں عمری سر کی کوتوالی کے حوالات میں بند کر دیا گیا اپنا کشمیری مجاہد چھپ تھا جب پلس کانچیبل ہمیں ہاں حوالات میں ڈال کر چلے گئے تو اس نے آہستہ سے کہا تم نے بڑی ہی معاقت کی خوفیہ پولیس تمہارے پیچھے لگی ہوئی تھی اور تمہیں پتا ہی نہ چلا میں نے آہستہ سے کہا تم فکر نہ کرو میں سمیں ممبائی بال ٹھاکرے سے پون پر بات کروں گا وہ ان پولیس والوں کے کھچائی بھی کرے گا اور مجھے یہاں سے نکلوا بھی دے گا کشمیری مجاہد نے کہا تمہیں تو شاید یہ چھوڑ دیں گے لیکن مجھے نہیں چھوڑیں گے میں ازادی کشمیری کا مجاہد ہوں کشمیری کی ازادی اور اسلام کی حرمت کی خاطر اپنی جان پر کھیل جاؤں گا لیکن پولیس کے آگے دبان نہیں کھولوں گا میں تم سے بھی یہی چاہوں گا کہ اپنی دبان مت کھولنا میں نے کہا تم گھبراؤ نہیں دوست میں تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی یہاں سے نکلواوں گا ان میں سے ان چار پولیس آفیسرز میں سے جنہوں نے ہمیں پکڑ ڈکھا تھا دو پولیس آفیسر آئے اور مجھے حوالہ سے نکال کر ایک کمرے میں لے گئے جو بڑا دفتر تھا میں نے کہا سر مجھے اجازت دیں کہ میں بال ٹھاکرے جی سے پون پر بات کر سکوں انہوں نے مجھے سٹول پر بٹھا دیا اور خود کرسیاں کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے میں نے کہا میرا تعلق بھارت کی سینٹرل ڈیفرنس انٹیلیجنس سے ہے ٹی ایل ٹو ڈبل ون میرا خفیہ نمبر ہے آپ عشق سینٹرل ڈیفرنس انٹیلیجنس کے چیف میسٹر سریندر کولی کو پون کر کے خود معلوم کر لیں میرے پاس ان کا خفیہ ٹیلی فون نمبر ہے لگتا تھا کہ ان لوگوں کو جیسے میرے خلاب میرے پاکستانی جسوس ہونے کا کوئی پکا ثبوت مل گیا ہے جس کی وجہ سے ان پر میری کسی بات کا اور سینٹرل انٹیلیجنس کے تلسماتی نمبر کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا مجھے صرف اس بات کا ڈرگ تھا کہ اگر انہوں نے میرے کپڑے اتروا کر میرے جسم کا معاینہ کیا تو انہوں پتہ چل جائے گا کہ میں مسلمان ہوں جبکہ ڈیفنس انٹیلیجنس کے چیف سے لے کر بال تھاکرے تک تو سب کو یہی معلوم تھا کہ میں ہندو ہوں اور دھرمچند میرا نام ہے اس انکشاف کے بعد میری ساری بھی ساتھ ہی لڑ جانی تھی یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے مسلمان ثابت ہو جانے کے بعد میری ریپورٹ ڈیفنس انٹیلیجنس کے چیف اور بال تھاکرے تک نہ پہنچتی امیسر پولیس نے تو فوراں ان لوگوں کو میری اثر حقیقت سے آگاہ کر دینا تھا اور میرے مسلمان ہونے کی خبر ان لوگوں پر بم بند کر گزنی تھی اب آپ خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ سالس کے بعد میرا کیا حشر ہوتا چنانچہ میں اپنے آپ کو جسمانی معاینے سے ہر حالت میں بچانا چاہتا تھا جب میں نے سینٹرڈ ڈیفنس انٹیلیجنس کے چیف میسٹر سمیندر کوئی کا نام لیا تو میں نے محسوس کیا کہ دونوں پولیس افسروں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا وہ میرے پاس خوبیہ تلسماتی نمبر بھی دیکھ چکے تھے جس کو دیکھ کر بھارت کے سیکرٹ سے سیکرٹی داروں کے دروازے بھی مجھ پر کھل جاتے تھے میں نے ان پر اپنی باتوں کا اثر پڑتے دیکھ کر دادا اعتماد کے ساتھ بولنا شروع کر دیا میں نے کہا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مرمبال تھاکرے جی اور بھارت کی سینٹرڈ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے کسی مشن پر آیا ہوا ہوں میں ان پاکستانی جاسوسوں کی سراغ رسانی کی مشن پر پھا جو اکنور کی چھاؤنی کی تباہی کے دمیدار ہیں اور ایک اطلاع کے مطابق وہ امرسر میں رو پوچھ تھے مجھے اس کشمیری مسلمان پر شعبہ تھا جس کے گھر سے آپ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا ہے لیکن اس کے باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس شخص کو پاکستانی جاسوسوں کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے سکھ تھانے دار نے پوچھا تو پھر اس کے گھر میں وائلس سیٹ کس لئے رکھا ہوا تھا جہاں تک میں نے اس کشمیری مسلمان کو پرے دا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ وائلس سیٹ کچھ مجھے پہلے کشمیری مجاہد اس کے گھر رکھ کر گئے تھے تو یہاں آ کر ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے لیکن اس کشمیری مسلمان نے کشمیری حرص پسندوں سے اپنا ناتا توڑ لیا تھا اور وہ امرسر میں بھارتی شہری کی طرح امرسر چین کی رندگی بثر کرنا چاہتا تھا اصل میں میں اپنے کشمیری مجاہد کو بھی بچانا چاہتا تھا ہندو پولیس آفیسر نے مصفر آتے ہوئے کہا تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس پوری ریپورٹیں اور صحبوت موجود ہیں کہ اس کا تعلق کشمیری حرص پسندوں اور پاکستان کی انٹیلیجنس سے ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے مطالق آپ اپنی قانونی کاروائی پوری کرتے رہیں لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں ممبائی بارٹھاکرے جی سے یا دلیڈیڈیفرنس انٹیلیجنس چیز سے بات کر سکوں دونوں پولیس آفیسروں نے دوبارہ ایک دوسری کی طرف دیکھا سکتہانے دار بولا ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے ہم ذابطے کی کاروائی پوری کریں گے تم پاکستانی جسوس کے ساتھ ملے ہوئے ہو میں نے سوچا کہ انہیں درہ دپکانا چاہیے انہیں دھمکانا چاہیے ورنہ ایسا الٹا مجھ پر کوئی بھیانک مطیبت نادیل ہو جائے گی دپکا مارنے سے میرا کچھ نہیں بھی کرتا تھا میں نے بڑے اتمنان سے کہا آپ سوچ لیں بے شک مجھے فون نہ کرنے دیں لیکن بال ٹھاک رہے ہو میسٹر سلیندر کولی کو یہ پتا چلا کہ میں نے آپ کے آگے ان کے نام بھی لیے تھے وہ سینٹرل گورنمنٹ کا انتہائی اہم خفیہ نمبر بھی بتایا تھا اور آپ لوگوں نے پھر بھی مجھے حوالات میں بند کر دیا تو یقین کریں ایک سیکنڈ میں آپ کی وردی اتار دی جائے گی ایدھمکی کام کر گئی وردی اترنے کا نام سن کر ان کے چہرے نرم پڑ گئے سکتانے دار نے کہا مجھے نمبر بتاؤ میں خود فون کرتا ہوں میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنستہ پھنستہ بج کیا تھا میں نے اسے دیفینس ایڈیلیجنس چیف میسٹر سریندر کولی کا خاص نمبر لکھ کر دیا اور کہا اس نمبر پر چوبیس گھنٹے ان سے بات ہو سکتی ہے خواہ وہ بھارت میں ہوں یا خواہ بھارت سے باہر کسی اور ملک میں ہو سکتانے دار کو بھی صورتحال کی نداکت کا احساس ہو گیا تھا دیفینس ایڈیلیجنس چیف کا نام بڑا اہم تھا یہ سکت پولیس افسر اپنی پوزیشن بھی صاف کرنا چاہتا تھا اسی وجہ تھے اس نے نمبر ملا دیا دوسری طرف سے ایک سیکنڈ کے بعد ہی کسی نے رتیور اٹھایا میں سکتانے دار کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے اس کے چہرے کو پڑھ کر معلوم کرنا تھا کہ دوسری طرف سے اسے کیا کہا جا رہا ہے تھانے دار نے ہیلو کہا پھر جلدی سے بولا یس سر یس سر میں گور بچن سنگھ ایسے چومیس سر سیٹی کوتوالی بول رہا ہوں سر ہمارے پاس دھرمچند نام کے ایک شخص ہے یس سر یس سر اس کے پاس سیکنڈ نمبر ہے سر جی ہاں سر یہ نمبر میں نے دیکھا ہے سر جی جی سر سکتانے دار کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا چہرے پر مرونی چھانے لگی تھی صرف لگ رہا تھا کہ دوسری طرف سے اسے سخت ڈانٹ پلائی جا رہی ہے یس سر یس سر سوری سر سکتانے دار نے رسیور رکھ دیا اور دو تین سیکنڈ تک سر نیچہ کے ہیے خاموش بیٹھا رہا اس کے ساتھ پولیس آفیسر نے پوچھا سکتانے دار نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے میں اطلب دیکھا اور بڑے نرم لہجے اور کسی حد تک خوش آمدی لہجے میں بولا سر ہم پولیس والوں کو بھی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں ہمیں اپنی ڈیوٹی بھی نبھانی پڑتی ہے سلتی ہم سے بھی ہو سکتی ہے آئی ام سوری سر آپ کو جہاں جانا ہے ہماری گاڑی آپ کو وہاں چھوڑ آئے گی میں خود آپ کو وہاں چھوڑ آتا ہوں میں نے کہا اس کشمیری مسلمان کو بھی چھوڑ تو وہ بھارت کا پورا مند شہری ہے اور اس کا کشمیری حدود پسندوں سے اب کوئی تعلق نہیں ہے سکھ تھانے دار نے ہاتھ باندھ کر کہا مہاراج اس کے معاملے میں ہمیں دابطے کی کاروائی پوری کرنے کی اجازت دے دیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس پر کسی قسم کا ٹارچر نہیں ہوگا ہم اسے کل تک چھوڑ دیں گے میں نے کہا میں اس کے بارے میں پوری تحقیق کر چکا ہوں وہ کشمیری حدود پسند نہیں ہے اور اب وہ ان کو بھی بلکل پسند نہیں کرتا بلکہ آپ کو چاہیے اس کو اپنے ساتھ ملا لیں اور آپ کے لئے ایک بہترین موقع پر ثابت ہو سکتا ہے یہ میں نے اس لئے کہا تھا کہ اس طرح ہمارے کشمیری مجاہد کو پولیس کا تحاف خود بھی حاصل ہو جائے گا اور وہ پولیس کے اندر گھس کر بات قیمتی کوفی اراد معلوم کر کے کشمیری کے حدود پسندوں کو پر وقت اطلاع کر دے گا سکھ تھانے دار نے کہا آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے ست ہم اس پر ضرور عمل کریں گے میں اٹھ کھڑا ہوا میرے ساتھ ہی دونوں پولیس افسر بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ میرے ایک طرح سے مطی ہو گئے تھے میں نے کہا مجھے امپریر حوصل تک چھوڑ آئیں وہ وہیں ٹھہرا ہوا ہوں صبح فرنٹر میل سے ممبئی جا رہا ہوں جہاز میں مجھے سیٹ نہیں مل سکی دوسرے ہندو تھانے دار نے کہا ہمارا جہاب حکم کریں ہم ابھی جہاز میں آپ کے لئے سیٹ خالی کروا دیتے ہیں میں نے کہا اب اس کی ضرورت نہیں ہے میں ٹرین میں ہی جاؤں گا میں نے بال تھاکرے جی کو بھی ٹیلی گرام دے دیا ہے کہ میں فرنٹر میل سے آ رہا ہوں جیسے آپ کی مرضی وہ میرے پیچھے آگے دوڑنے لگے تھے انہوں نے اسی وقت اپنی گارڈی نکلوائی اور دونوں تھانے دار مجھے فرنٹر ہوتل چھوڑنے گئے واپس جانے لگے تھے ہندو تھانے دار نے بڑے انتثاری کے ساتھ کہا سر اوپر ہماری شکایت نہ کیجئے گا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں شما کر دیجئے گا سکھ تھانے دار نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی کہ میں نے کہا کوئی بات نہیں میں آپ لوگوں کی شکایت نہیں کروں گا انہوں نے ہاتھ باندھ کر مجھے نمستے کیا اور میں ہوتل کی لابی کی طرف چل دیا لفٹ میں کھڑے ہو کر اوپر چوتھی منزل کی طرف جا رہا تھا اور دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے مجھے ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا تھا لیکن میری چھٹی ہیس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ کوئی بڑی مسیور مجھ پر ٹوٹنے والی ہے یہ ایک طرح کا خفیہ سگنل تھا جو میرے اندر کسی کسی وقت مجھے محصول ہوتے تھے یہ ایک طرح کے خفیہ سگنل تھے جو میرے اندر کسی کسی وقت مجھے محصول ہوتے تھے ویسے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ کمانڈوں کی شکیت زیادہ ہی بیدار ہوتی ہے وہ سگنل مجھے کہہ رہے تھے کہ کسی مصیبت کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کر لیا جائے ویسے بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک محبت وطن کمانڈو اپنے ملک کی سلامتی کے مشن پر دشمن ملک میں سرگرمیوں میں مصروف ہوتا ہے تو وہ محبوظ نہیں ہوتا کسی بھی وقت تو کسی ناگہانی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے چنانچہ میں پوری طرح سے ہوشیار تھا دوسرے روز میں صبح فرنٹر میل میں بیٹھ کر ممبئی کی طرف روانہ ہو گیا ریفرنس انٹیلیجنس کے چیف نے میری امد سروالی واردار کے خور بارڈ تھاکرے کو پہنچا دی تھی تھاکرے نے میرے دشمن بالا جی راو کو یہ بات بتائی تو اس کو میرے خلاف بالا تھاکرے کے کان بھرنے کا ایک اور موقع مل گیا اس نے پہلے ہی سے بالا تھاکرے کو میرے خلاف کر رکھا تھا میں اس سے ملاقات کرنے ممبئی پہنچتے ہی اس کی کوٹھی پر گیا تو وہ مجھ پر پر رکھ پڑا دھرم چند کشمیری مسلمان کے گھر کیا کرنے گئے تھے امیسر پولیس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ پاکستان کا جیسوس ہے میں نے بڑے تحمل اور اعتماد کے ساتھ جواب دیا پیشوہ جی میں اپنی ڈیوٹی مکمل کرنے اور اپنا فرض پورا کرنے کے لیے اس کشمیری مسلمان کے گھر گیا تھا مجھے مید مکپر نے بتایا تھا کہ گرچہ یہ کشمیری مسلمان اب بھارت کے خلاف کشمیریوں کے لیے جیسوس ہی نہیں کرتا لیکن اس کے پاس کشمیری حرص پسند آتے جاتے رہتے ہیں مہاراج اگر ایسی بات نہ ہوتی تو مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی بھارت جی راؤ نے جلدی پر تیل ڈالتے ہوئے کہا اگر امیسر کا یہ کشمیری مسلمان جیسوس نہیں تھا تو اس کے گھر سے خوفے ٹرانس میٹر کیسے برامد ہوا بارٹھاکرے میں اطرف گھور کر دیکھ رہا تھا میں نے کہا بھارت جی یہ ٹرانس میٹر اس کے پاس بہت دیر پہلے کا پڑا ہوا تھا جب وہ بھارت کے خلاف جیسوس ہی کی کاروائیوں میں مصروف ہوا کرتا تھا بارٹھاکرے نے اس کشمیری مسلمان مجاہد کو مراتھی زبان میں بڑی واہیات گالی دیتے ہوئے کہا وہ اب بھی پاکستان کا جیسوس ہے تم کو اس نے بے عقوب بنایا ہے اور تم بن گئی ہو میں نے امریسر سیٹی پولیس کمیشنروں کو کہہ دیا ہے کہ وہ کشمیری مسلمان کو ہرگز نہ چھوڑیں اور اس سے دوسرے جیسوسوں کے بارے میں وہ ریک پوچھ کچھ کریں میں دل میں اپنے کشمیری مجاہد کے لیے دعا کی کیونکہ اب اسے خدا ہی ان بہاتی درندوں سے بچا سکتا تھا بارٹھاکرے نے میری تھوڑی بہت مزید سردنش کی اور کہا تمہیں کل ہی ممبئی سے تامل نائیڈوں کے لیے روانہ ہونا ہوگا جہاں ساؤت میں منڈاب پم کیمپ کے مقام پر تامل ٹائگرز کے گوریلوں کو چھاپا مار جنگ کی عملی تربیت دی جا رہی ہے ان تامل گوریلوں کو ہم پاکستان میں تقریبی کاروائیوں کے لیے بھیج رہے ہیں تامل ٹائگرز کا شمار اس وقت دنیا کے خاتنناک گوریلوں میں ہوتا ہے تم اس تربیتی بیس کیمپ میں ان تامل ٹائگرز کو پاکستان کے مختلف دبان اور کلچر کے بارے میں معلومات فرام کرو گے تم انہیں اردو سندھی دبانے تھوڑی تھوڑی سکھاؤ گے تم سمجھ گئے ہونا میں سمجھ گیا تھا کہ بارٹھاکرے پاکستان کے خلاف ایک نیا حملہ شروع کرنے والا ہے تامل ٹائگرز بھارت کے صوبے تامل نائیڈوں کے لوگ تھے بارٹی سرکاری نے چھاپا مار جنگ کی ٹریننگ دے کر سری لنکا مشہور شبہ دمنی فلانے کے لئے بھیجتی تھی بارٹھاکرے کی تجیویز پر بارٹی سرکار نے ان تامل ٹائگرز کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا تامل ٹائگرز کی تحریک بھارت نے سری لنکا کی حکومت کے خلاف شروع کروائی تھی اور بھارت ان تامل ٹائگرز کو تری لنکا سمجھل کرتا تھا اور ان کے پوری فوجی امداد بھی کرتا تھا بارٹھاکرے نے پاکستان کی اسلامتی کو نقصان پہنچانے کے لئے ایک خاطرناک چال چل دی تھی میرا کام اس دشمن ہے پاکستان کی اس چال کو بھی ناکام بنانا تھا سنانچہ میں تامل نائیڈوں جانے کے لئے خوشی سے تیار ہو گیا میں نے کہا جو حکم آ رہت آپ ہمارے پیشواجی ہیں ہماری شیف سینہ کے سینہ پتی ہیں ہم آپ کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہیں اپنی تاریخ سن کر بارٹھاکرے نے مصردت کا اظہار کی اور بالا جی سے کہا بالا جی تم منڈا پم کیمپ کے ٹریننگ سینٹر تک دھرمچند کے ساتھ جاؤ گے اور وہاں گوریلے انسٹرکٹر حلگو سے اس کا تعرف کروا گے باقی ساری باتیں انسٹرکٹر کو فون پر بتا دی ہیں جو حکم مہارات بالا جی نے ذریعہ لب مسکراتے ہوئے کہا بالا جی نے ہمیں اپنا اشرباد دیا اور کہا تم کل ممبئی سے کیمپ کی طرف روانہ ہو جاؤ گے ہم نے دوسرے دن مدراث میلے پکڑی اور چل پڑے والا جی راؤ اندر سے میرے خلاف تھا مگر اوپر سے میرے ساتھ اس کا سلوک بڑا دوست آنا تھا میں نے بھی اس پر داہر نہیں کیا تھا کہ میں اس کی نیت سے واقف ہوں جن لوگوں نے بھارت کے صوبہ تامل لائیڈوں کی جانت سفر کیا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ یہ صوبہ بھارت کے جنوب میں واقع ہے جہاں بھارت کے دونوں طرف کے ساحل تکون کی شکل میں آپت میں مل جاتے ہیں اس کے دونوں جانب سمندر ہے نیچے بھی سمندر ہے جس کے آگے 25-30 میل کے فاصلے پر سیل لنکا کا ملک ہے منڈاپم کیمپ بلکل جنوب میں واقع ہے یہ زمانے میں ایک چھوٹا سا سٹیشن تھا یہاں سے سمندر کا ریتیلہ ساحل شروع ہو جاتا تھا لیکن ناریل اور تار کے درخت اور کہیں کہیں پٹسن اور دھان کی کھیت بھی نظر آ جاتے تھے ممبئی سے اس کا فاصلہ بڑا لمبا ہے ہم ٹین میں ایک دن ایک رات اور پھر دوسرا دن سفر کرنے کے بعد کندرہ پلی پہنچے جو ایک جنگشن تھا یہاں سے ہم نے دوسری ٹین پکلے اور شام کے وہ ہم انڈاپم کیمپ پہنچ گئے تامل گوریلا اسٹرکٹر فلگو جس کا پورا نام فلگو داسم تھا اپنے تین تامل گوریلوں کے ساتھ سٹیشن پر ہمیں لینے آیا ہوا تھا تینوں تامل بہت کالے رنگ کے ناٹے قد کے تھے مگر جسم بڑے مضبوط تھے آنکھوں کا رنگ غلابی تھا وہ آم تھی پتون بوشیر پہنے ہوئے تھے مریٹا بالا جی راؤ کا رنگ بھی گہرا ساملہ تھا میں اپنے گورے رنگ کی وجہ سے ان میں انگریز لگتا تھا فلگو داس ہمیں اپنی کھٹارہ جیپ میں بٹھا کرت سٹیشن سے پندرہ کلومیٹر دور ناریلو تار کے درختوں کے ایک دکیرے میں لے گیا جہاں کھپریل کے ڈھلوان چھت والی ایک لمبی بیرک بنی ہوئی تھی پیچھے تربیتی میدان تھا جہاں ریت کے مصنوعی تودے گڑھے اور اونچے نیچے بانس کے دروازے بنائے ہوئے تھے ان دروازوں کے ساتھ رسے لٹک رہے تھے یہاں گوریلوں کو رسے کے ذریعے امارتوں پر چہرنے کی تربیت دی جاتی تھی ایک طرف پتھروں کی دیوار پر چاند ماری کے نشان بنے ہوئے تھے یہاں گوریلوں کو نشان میں آبادی کی مشکر آئی جاتی تھی فلگو تامل گوریلے نے ہمیں یہ سب کچھ دکھایا اور انگریدی میں کہا اس وقت ہمارے پاس دس گوریلے لے ٹریننگ لے رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہوا ہمیں بیرک میں لے گیا جہاں ایک جانب دیر تربیت تامل گوریلے بانس کی چرپائیوں پر بیٹھے ڈالچاول کھا رہے تھے فلگو نے ان سے ہمارا تعرف کروایا پھر ہم بیرک کے آخری کونے میں آگے جہاں میں اس کی دون جانب لکڑی کے بینچ پڑے تھے ہمیں دالچاول کھائے اس دوران تامل انسٹرکٹر فلگو اس سے پاکستان کے شہر اوکاستور پر لاہور کراچی اور آلپنڈی کے بارے میں پوچھتا رہا اس کی ماضی دبان تامل تھی تامل دبان بالا جی راؤ بھی نہیں سمجھتا تھا اور میں بھی نہیں سمجھتا تھا ہم ٹوٹی پوٹی اندوستانی میں بات کرنے کے بجائے انگریزی میں گفتگو کر رہے تھے فلگوداس بڑی روانی سے انگریزی بول لیتا تھا بھارت کے جنوب میں انگریزی دبان عام لوگ بھی بڑی آسانی سے بول لیتے ہیں وہ انگریزی تعلیم کا امیار بہت اونچا ہے میں سے پہلے بھی بھارت کے جنوبی صوبوں میں آ چکا تھا کرناٹک کرالہ تامل نائیڈو آندھرہ پردیش یہ سب میرے دیکھے بالے تھے یہاں کے عام محنت کشمت دور پھینگریزی بولتے اور سمجھ لیتے تھے ہمارے لی بیرک کے سامنے والے جھوپنوں میں چارپائیوں پر بستر لگا دیا گیا تھا وہاں رات کو بڑا حفظ تھا اس سارے علاقے میں حفظ بہت ہوتا ہے خاص طور پر برسات کے دنوں میں تو ہر وقت جسم سے پسینہ بہتا رہتا ہے بارش کے بعد جب یہاں دھوپ نکلتی ہے تو پھر شمال کے رہنے والوں کا حفظ کے مالے دھم گھٹتا ہے سمندر کی طرف سے جو ہوا چلتی ہے اس میں بھی نمی ہوتی ہے جس سے حفظ میں مدیدی رافہ ہو جاتا ہے لیکن میں تربیت یافتہ کمانڈو تھا اور اسی تربیت کی وجہ سے میں کافی سخص جان تھا میں سردی گرمی حفظ سب کچھ آسانی سے بداشت کر لیتا تھا جھوپڑے میں ایک پیڈیسٹر پنکھا ہمارے لیے رکھ دیا گیا تھا جس کی ہوا گنیمت تھی اگلے روز بالا جی راؤ واپت ممبئی چلا گیا